تو اب ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کا بھی آگاز ہو چکا ہے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان ٹوز جتا بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اگر اس سنس میں دیکھا جائے گرین وکر تھا بابر آزم جیسا آپ کے پاس کھلاڑی بیٹنگ لائن اپ میں موجود نہ ہو اور نیوزیلینڈ کا اگر پیس اٹیک دیکھیں اور ان کی ہوم کنڈیشنز ہو تو میرا خیال ہے پاکستان کی پانچ سے چار وکٹر گر جاتی پہلے دن میں تو یہ مجھے لگا اچھا فیصلہ تھا پہلے دن کا جو کھیل ہوا اس میں میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کارڈ اور بولنگ سٹیٹس اگر میں بتاؤں پاکستان کی تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا نیوزیلینڈ نے پہلے دن میں مجموعی طور پر دو سو بائیس ٹران جوڑ لی ہیں تین وکٹر نیوزیلینڈ کی گری ہیں شاہین شاہ فریدی اپنے اوپننگ سپیل میں دو وکٹر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے ٹوم لیتھم ٹوم بلنڈرل کو جلدی سے دگہ اوٹ میں بھیجنا بھیج دیا تھا شاہین شاہ فریدی نے گرین بھی کرتا محمد عباس نے کمال کی بولنگ کی تھی شروع میں ڈرنک سے پہلے اگر ہم بات کریں شاہین شاہ فریدی نے بھی اچھی بولنگ کی لیکن جو محمد عباس نے بولنگ کی تھی وہ کمال تھی ہمیں پتا ہے وہ لائن او لیندھ میں جو ہے وہ ان کی ہمیشہ سے پرفیکٹ رہتی ہے میں نے آپ کو پہلی بتا تھا پیس ان کی کم ہوگی وہ پیس ہمیں کمی نظر آئی لیکن لائن او لیندھ ان کی پرفیکٹ ہوتی ہے وہ وہ کھلا کھلا کی نہ پریشان کرتے ہیں اور جب کین ویلیمسن اور روز ٹیلر ڈرنک سے پہلے شاہین شاہ فریدی اور خاص طور پر محمد عباس کے خلاف بیٹنگ کر رہے تھے تو اچھا خاصا مشکلات کا سامنا تھا دونگ بیٹسپن کو بڑی ان کو رسپیکٹ دینی پر رہی تھی پاکستان کے دونے اوپننگ پولرس کو لیکن جیسی نسیم شاہ ڈرنک کے بعد آئے اس کے بعد جو روز ٹیلر نے ان کی پٹائی شروع کی فہیم اشرف نے پھر بھی اپ میں آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا پچھلی لاسٹ جو پلینگ 11 کی تھی کہ نسیم شاہ پہ کام ہونے والا لائن او لانت ان کی جب وہ اچھی نہیں ہوتی خاص طور پر ٹیسٹ کرکڑ میں روئی ہوا لائن او لانت اچھی نہیں تھی روز ٹیلر نے آتے ساتھ ہی ان کو جب وہ اچھی خاصی ان کی پٹائی کی اچھی جس رفتار سے وہ گیند کراتے تھے اسی رفتار سے ان کو جب وہ باؤنڈری کی طرف بول کو بھیج دیتے تھے اچھے خاصے رنز جوڑے انہوں نے نسیم شاہ کے خلاف تو اٹھ گئی تھی دو وکٹوں کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم کین ویلیمسن اور روز ٹیلر جس موس سینئر بیٹسمن ہے ان کی بیٹنگ لائن اپ میں تو دونوں نے اٹھا دیا تھا جب سو کی پارٹنرشپ لگ جائے چاہے آپ کی دو یا تین وکٹیں بھی گریوں سو کی پارٹنرشپ آپ کو جا وہ کافی زیادہ بوسٹ دیتی اور نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی یہ ہوا لیکن نیوزیلینڈ کی کپتان کین ویلیمسن نائنٹی فور رنز پر کھیر رہ اور ایسا لگ رہا کہ وہ بڑے دیٹسو دو سو کی طرف جو ہیں وہ کامزان ہے جس طرح کا ان کا ایٹیٹوڈ ہے کاش پاکستان جو وہ امید ہے کہ پاکستان دوسرے دنوں کو جلدی سے آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے لیکن اس طرح کہ اگر بیٹسمن کو آپ چانس دیتے ہیں جس طرح کی بری فیلڈنگ کا ہم نے دیکھا سامن ہم نے بری فیلڈنگ جس طرح کی پاکستان کی دیکھی ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی اس طرح کی فیلڈنگ جو وہ کی گئی تھی پاکست پاکستان کی جانب سے تین چار مواقع اگر آپ پاکستان دے دیتا ہے اگر کین ویلمسن جیسے بیٹسمن کو تو وہ تو آپ کو جو انوکسان اچھا خاصہ ہی پہنچا دیں گے تین کیچز ایک کیچ تو شان مسود نے جو شان مسود سے جو چھوٹا میں کہوں گا کافی مشکل چانس تھا لیکن جو ہاری سویل نے جو کیچ چھوڑا ان کا شاہین کی گیند پہ وہ کافی آسان کیچ تھا میں کہوں گا کلاب لیول پہ بھی وہ کیچ جو ہونا چاہیے تھا اور وہ پھر ال بی ڈبلیو بھی تھ پاکستان نے ریویو نہیں لیا پاکستان پہلے ایک ریویو جو ہے وہ ضائع کر بیٹھا تھا جب ان کے پیڈ پہ لگے گئے جو وہ گئی تھی پاکستان کو ایسا لکہ بیڈ پہ لگیا پاکستان نے ریویو لے لیا وہ ضائع ہوا تو پاکستان پھر پریشر میں تھا لیکن جب وہ اتنے زیادہ رنز پہ کھیر رہے ہیں اور بڑا پلیر ہے کین ویلمسن تو آپ کو دوبارہ جانا چاہیتا اور شاہین شاہ فریدی نے فورس نہیں کیا اس ریویو کے لیے جو ال بیو دوبیو تھا خیر اس کے بعد اب رینٹی فور رنز پہ کھیر رہے ہیں اور نسیم شاہ کی گیند پہ بھی جو ہے وہ محمد عباس نے کیچھوڑا وہ بھی حسان کیچ تھا تو پاکستان جو ہے وہ کافی بوری فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آیا پہلے دن میں لیکن ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ باہر نہیں ہوا میچ میں دو سو بائس رنز ہیں اگر دو سو نبے ہوتے تو پھر تو دو سو نبے دو سو اسی رنز جڑے ہوتے ایٹی سیمون آورز کے بعد تو پھر ایسا لگ سکتا تھا مجھے کہ پاکستان مہت سے باہر ہوتا جا رہا ہے لیکن دو سو بائس رنز ہیں اگر جلدی آ کے صبح پاکستان جو ہے وہ ان کو آؤٹ کر دیتا ہے تو پاکستان کے لئے اچھا رہے گا ورنہ نیوزی لینڈ کی کپتان جو ہے وہ کین ویلمسن بڑے دو سو کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے جس طرح کہ ان کا نائنٹی فور پہ وہ کھیر رہے ہیں اور وہ بڑے ہی پلائر ان کو آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے آپ نے دو سے تین چانسز ان کو دیئے اب ان کو پکڑنا ذرا مشکل لگتا ہے بولنگ اپنی بہتر کرنی ہے یاسر شاہ کو نسیم شاہ کو یہ دو پلیئر ہیں فائم ایشرف نے پھر بھی نپیتولی بولنگ کی میں کہوں گا نکولاس پی اپ فورٹی رنز پہ کھیر رہے ہیں واکستان کو جلدی وکٹے لینی پڑے گی کیونکہ چوتھی اننگز میں پاکستان جو ہے وہ چیز میرا نہیں خیال کہ دو سو سے دو سو بیس بھی کر سکتا ہے نیوزی لینڈی بولرز نیوزی لینڈ کے بولرز جس طرح کا پیس اٹیک ہے ان کے خلاف س چھوٹی کیا تھا شکر کریں وہ پھر جب وہ پکڑنے میں کامیاب رہتے لیکن ہاری سویل نے جو اور محمد عباس نے جو کیچھوڑا وہ پاکستان کو کافی زیادہ ڈسٹرو کیا میرے خیال سے